کہ ضرورت کی حد تک ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور جب بات کرنی ہو تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یا لَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنْ وَمَا تُخْفِصْ صُدُورِ یہ آئے ذہن میں رکھیں اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے تو اگر آپ غلط سوچیں گے غلط ذہن لے کر جائیں گے غلط سوچ کی طرف تو پھر آپ کو اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا قرآن کہتا ہے آخرت میں جب انسان اپنا نام اعمال دیکھیں گا تو چیخ اٹھے گا کہہ گا کہ اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے میری زندگی کا ایک باریک پہلو بھی اس نے نہیں چھوڑا یعنی ہر ہر چیز اس میں آپ کے سامنے آ جائے گی تو اس لئے اس دن سے ڈرنا چاہیے ابو در صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جمعہ کے دن اثر سے مغرب کے درمیان جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی ابتدا اثر کا وقت شروع ہونے پر ہوتی ہے یا اثر کی نماز کے بعد راجع قول یہی ہے جمہور کے نزدیک کے اثر کی نماز کے بعد اثر سے مغرب کے درمیان